بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب ہونی دے جی سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں بھی خیر و آفیت سے ہوں جی تو آج میں نیکسٹ حاضر ہوگی ہوں آپ لوگ کے ساتھ نیکسٹ ولاغ لے کر تو سب سے پہلے جی آپ لوگ میرا یہ منی پلانٹ کا بودہ دیکھ لیں ماشاء اللہ اچھی خوبصورتی کے ساتھ یا تو ویدر ایسا ہے تب بھی بیسے تو یہ بہت جلدی میرا جو ہے نا یہ جل جاتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے اب یہ کافی پھیل چکا ہے اور کافی اچھے سے جو ہے نا میں نے اس کو سکیور کیا ہوا ہے یہاں سے اور تاکہ یہ نا لگا ہوا اچھا لگے یہ دیکھ لیجئے تو میں نے سوچا یہ گرینری دکھا کے آپ کو اپنا پیارا سامنی پلانٹ کا جو ہے نا یہ پودہ دکھا کر آغاز کرتے ہیں ولاغ کا تو آج کا ولاغ جی آپ لوگ کے لیے زیادہ ہلپ فل ہونے والا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم جی ڈیزائن کر رہے ہیں شادی کے کپڑے تو آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگ بھی اسی طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں تو چلیں جی ولاغ کو کرتے ہیں سٹارٹ آپ لوگ انہیں ویڈیو اینڈ تک دیکھنے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے کا چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے کا مجھے ملکہ سپورٹ کریں چلیں جی ولاغ کو کرتے ہیں سٹارٹ تو یہ رہی فراغ میری شسٹر کی جو کہ ہم ڈیزائن کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ پہلے اس کی فل لوگ دیکھ لیں ٹی پنک کلر ہے یہ اور یہ لانگ فراغ رکھے کیونکہ آپ لوگ کو بتا ہے کہ شادی پر جو لانگ ہوتی ہیں بچےوں کے ساتھ پہنے بھی بہت اچھی لگتی ہیں تو اب میں آپ لوگ کو پریپس اس کا ورک دکھا دیتی ہیں یہ آل ریڈی میں آپ کو کپڑا دکھا چکی ہوں تو امید جی آپ لوگوں نے وہ ولاغ دیکھا ہوگا اگر نہیں دیکھا تو جا کے دیکھ لیجئے میں نے اپنی شادی کے ڈریسز جس میں دکھائے ہیں اسی ولاغ میں میں نے یہ اپنی سسٹر کا بھی دکھایا تھا آپ لوگوں کو تو یہ دیکھ لیجئے اس طرح سے یہ امریلا فراغ بنائی ہے اور اس کا گیر دیکھ لیجئے آپ لوگ کتنا زیادہ ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو نیچے ہم لوگوں نے لگائی ہے وہ ہے فریل اس طرح سے کیونکہ یہ فریل جو ہے ٹرینڈنگ میں ہے تو ہم نے فریل لگائی ہے اس کی نیچے اور ساتھ میں اس کی سلیرز بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں اس طرح سے اس کی ہم نے سلیرز رکھی ہے اس کی اوپر سارا ورک ہوا ہوا ہے اور اس کی آگی بی جی ہم نے اس طرح سے نیٹ یوز کی اس کے ساتھ کی فریل لگائی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو نیک ہے اس کی اوپر اس کی فرنٹ سائٹ تو سارا ورک ہوا ہوا ہے اور اس کی بیک سائٹ بلکل سمپل ہے تو ہم نے بیک سائٹ کو ڈیزائن کرنا ہے تو وہی میں آپ لوگ کے ساتھ آج شیئر کرنے والی ہوں کہ ہم کیسے ڈیزائن کریں گے اسی طرح اس کی یہ نیک اور یہ والا ایریا سارا سمپل تھا یہ ہم نے ڈیزائن کیا ہے تو یہ میں آپ لوگ کو اب آگے چل کے بتاتے ہوں کہ کس طرح ڈیزائن کیا اور آپ لوگ کس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں اس لئے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ فول آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا جائے تو ولوگ اینڈ تک دیکھیں گے چلی جی ہم آپ لوگ کو دکھاتے ہیں ڈیزائن کریں گے ساتھ آپ لوگ کو بھی دکھائیں گے ٹھیک ہے چی تو اب یہ میں نے آپ لوگ کو جہنا بچھا کر بھی دکھا دیئے کہ آپ لوگ دیکھ لیجئے اس کا گیر کس قدر خوبصورت آیا ہے ٹھیک ہے فول زیادہ جتنا آپ کی فراہ کا گیر ہوگا اتنا وہ پہنے ہوئی زیادہ اچھی لگے گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیجئے ساتھ ہم نے نیچے فریل یوز کی ہے تو میں آپ لوگ کو بتاتے چلوں کہ پہلے ہم لوگ ہم نے بازار سے لیتے وقت ہم نے یہی سوچا تھا کہ ہم جہنا ریڈی میٹ لے لیں بھنی ہوئی لے لیں تو وہ جب ہم نے پتا کی تو وہ چھے سے ساتھ ہزار کی رینج میں مل رہی تھی اس سے نیچے نہیں مل رہی تھی ٹھیک ہو گیا تو پھر ہم نے اس طرح کیا کیا کہ ہم نے نیٹ کا کپڑا لیا ہے یہ دیکھ لیجئے اس طرح سے یہ نیٹ کا کپڑا تھا ٹھیک ہو گیا اس کے نیچے جو ہے نا انر لگے گا یعنی کہ جو شیمیز کا کپڑا ہوتا وہ لگے گا ٹھیک ہے تو یہ پورا ڈریس مجھے کتنے میں پڑا یہ ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گی آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھ لی ہے ویڈیو ٹھیک ہو گیا اور تو پھر ہم لوگ نے کیا کیا کہ اس کی جو شرٹ کا کپڑا تھا وہ اسے فرنٹ سائیڈ کا ملتا تھا بیک سیمپل ہوتی تھی تو اب مسئلہ یہ تھا کہ فرنٹ سائیڈ کا جو کپڑا تھا وہ بہت کم تھا تو ہمارے لیے یہ مسئلہ بھن گیا تھا کہ نئی سسٹر کو فراغ چاہیے تھی تو فراغ کے لیے ہمیں زیادہ کپڑے کی ضرورت تھی تو پھر ہم لوگ نے اس طرح کیا کہ ہم نے اس کی فرنٹ جو ہے وہ اس طرح سے بنا لی ہے اور بیک اس کی بلکل سیمپل ہے ٹھیک ہے اور سلیوز جو ہے ہم لوگ نے یہ میں آپ لوگ کو سلیوز بھی قریب سے دکھا دوں سلیوز بھی ہم لوگ نے اس طرح سے فل جو ہے اس کی اوپر ورک ہو آو اس طرح سے بنائی اور سامنے یہ فرل لگائی ہے جو کے نیچے بھی ہم نے لگائی ہے اور نیک جو ہے اس کی بلکل سیمپل آرہی تھی یہ جو اس کی پیٹی ہے یہ بلکل سیمپل تھی تو یہ ہم لوگ نے اس کی اوپر خود لگائے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح سے بنی ہوئی تھی نیٹ تو ہم نے اس کے اندر سے یہ والے فلاورز اور یہ والے فلاورز یہ کٹ کیا ہے اور پھر ان کو اس طرح سے ہاں پر لگا دیا تو اس سے ہماری نیک بھی خوبصورت لگنے لگیے اس طرح ہم اس کی بیک سیڈ بنائیں گے میں آپ کو بیک سیڈ دکھاتے ہوں جو کہ بلکل سیمپل ہے جی تو اب یہ بیک سیڈ میں آپ لوگوں کو شو کروا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے بیک سیڈ بھی بلکل اسی طرح ہم نے گیر وغیرہ بلکل اسی طرح کا رکھا ہے جس طرح فرنٹ سیڈ رکھا ہے تو مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں تھوڑی سی کم رینج میں بنانی تھی کیونکہ یہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ڈریس ہو رہا تھا اور بچوں کے لئے آپ کو بتا ہے درمیانی رینج ٹھیک رہتی ہے تو یہ پھر ہم لوگوں نے پیچھے سے بلکل سیمپل رکھا ہے اور یہ اوپر سے بلکل سیمپل تھے یہ ابھی ہم نے خود لگایا اس کے اوپر ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کی یہاں پر بیک سائیڈ بنائیں گے اور یہاں پر ساری جو ہے نیٹ لے کر جو اس کی نیٹ تھی وہ تھوڑی بہت بچی ہے نیٹ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو یہ نیٹ اس کے اندر سے یہ فلورز ہم لوگوں نے نکالے ہیں اور یہاں پر لگے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی نیٹ میں سے ہم لوگ یہ والے بڑے والے فلورز ٹھیک ہے یہ میں آپ لوگوں کو قریب سے دکھا رہیں گے بڑے والے اور یہ چھوٹے والے یہ فلورز گٹ کریں گے اور اس کے بعد ان کو جو ہے نا ہم نے اس پیپر لگا دینا تو میں آپ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گی کہ کس طرح ہم لگائیں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگ انہیں ساتھ ساتھ رہنا ہے ویڈیو آئین تک دیکھنے ہیں لاسٹ میں انشاءاللہ میں پرائز بھی آپ لوگ کے ساتھ منشن کر دوں گی تاکہ آپ لوگ بھی لیں تو آپ لوگ کے لئے کافی آسانی ہو جائے اور آپ لوگ کو بھی آئی گیا ہو جائے کہ آپ لوگ کس طرح کپڑے کم رینج میں اچھی طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھ لیجی یہ فلاور سے ہم لوگ نے نیٹ کے اوپر سے سارے کٹ کی ہیں میں آپ لوگ کو قریب سے بھی دکھا دیتی ہوں یہ فلاور ہے اور یہ دیکھ لیجیے نیٹ کے اوپر سے ہم لوگ نے کٹ کیا ہے ٹھیک تو یہ دیکھ لیجیے آپ لوگ اس طرح چھوٹے فلاور اور یہ کچھ بڑے فلاور سے تو اس سے اب ہم ڈیزائن کریں گے آپ لوگ ساتھ ساتھ رہنا اور دیکھتے رہنے ٹھیک ہے تو یہ جو فلاور ہیں اس پر لگانے کے لیے ہم یوز کریں گلو گن یہ والی آپ روح دیکھ لیجیے اس سے جو ہے بہت اچھی طریقے سے اور آرام سے کپڑوں کپڑوں سکو لگا سکو بنانے کے لیے درمیان میں لیں گے بڑا فلاور اور سائٹ پہ ہم لیں سارے چھوٹے لیں گے میں آپ کو رکھ دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے پھر یہ لگی ہو اتنے خوبصورت لگتے آپ کے ساتھ بھی بن جائے گے کسی کو سیمپل سی بنائیں گے اور یہ سارے بھی لگائے ہیں اور یہ سارا گیر بھی رہتا ہے اس پہ بھی لگائیں گے تو یہ ہم جنگی سے لگاتے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دکھاتے ہوں اس طرح سے ماب لینا ہے کیونکہ گلو گم نیچے لگانی اس جگہ پہ جہاں پر لگانا جانے وہاں پہ اس کو لگانا ہے تو یہ آسانی سے لگ جائے گا آپ چھوٹے فلار لگا کے دکھاتے ہم آپ دیکھ لیں اس طرح سے گلو گم لگائیں گے اس کے اوپر میں نے آپ لوگ کو قریب سے بتا دکھاتے ہیں نیکس لگاتے ہیں چھوٹی سسٹر لگا رہی تو ہم نے اس بتا دیا طریقہ خود لگا لے گی اور ساتھ میں آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس طرح سے دیزائن کر لیں اگر آپ لوگ کے پاس جو نیٹ ہوتی ہے تو مہنگی ہوتی آپ بھائی نہیں کر سکتے تو اس طرح سے آپ لوگ اپنی شرٹ یا فراغ کو ڈیزائن کر سکتے جو کہ پہنی پتہ بھی لگے گا کہ پہنی یا ہیوی بھی لگ رہی ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ کم پرائز میں آپ ایزی لی اس سکتے ہم لگے سکتے ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے میں دکھا رہا ہوں ساتھ میں آپ دیکھیں بیک سائد چھوٹی سکتے بنائیں گے سکتے کھلی رکھی بچے کھلی 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 بچے کھلی موارے کھلی گو یہ کھلی 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 سکتے مر س کھلا اس طرح نیٹ کو پہلے آپ لوگ سیٹ کر لیں گے کہ یہ نہ ہونا کہ یہ نیٹ آ کے بیچے ہو رہی ہے اور اس کے نیچے جو انر ہے وہ اور سائٹ جا رہا ہو تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی تو اب ہم لگانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لگائیں گے فلار آپ لوگوں کو دکھاتے ہوں ہم نیچے کیس طرح آپ ریزائن کریں گے اس کی بیک سائٹ پہ درمیان میں ہم لوگوں نے یہ لگا کر اس کو درمیان میں ایک اچھا سا فلار بنا دی ہے اس کی بیک سائٹ دے دی ہے باقی اب میں آپ کو نیچے سے سارا دکھاتی ہوں یہ دیکھ لیجئے ہم لوگوں نے فاصلہ دے کر اس طرح سے فلار لگا لی ہیں چھوٹے زیادہ تھے اس لیے ہم نے وہ زیادہ لگائیں اور بڑے کم تھے تو ہم نے وہ فاصلہ دے کر تھوڑے سے لگائیں ہوں گیا تو جی میں آپ لوگوں کو بتاتے ہوں کہ اس کی سلیپ ساری ورک والی آئی ہیں لیکن اس کی بیک سائٹ کیوں سیمپل آئی ہے اب میں آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھا دیتی ہوں آپ کو اس کی رینج بھی بتا دیتی ہوں کیا وجہ تھی کہ ہم لوگوں نے اس کی بیک سائٹ سیمپل رکھی ہے یہ جو نیٹ والا کپڑا ہے یہ آپ کو 3500 میں مل رہا تھا پوری شرٹ کا کپڑا ٹھیک ہے جس میں فرانٹ اور بیک دونوں آتی تھی لیکن وہ کراپیوں کو بتا ہے کہ نیچے پھر اس کی انر بھی لگتا ہے اور ساتھ میں اس کا ٹراؤزر بھی ہوتا ہے پھر اس کے اوپر دوپٹا بھی لینا پڑتا ہے تو وہ ڈریس ہمیں ساتھ چھے سے ساتھ ہزار میں پڑا تھا پھر جی ہم ریڈی میٹ والی شاپ پہ چلے گئے جہاں پر یہ ڈریس آپ کو بنے بنائے ہوئے ملتے ہیں تو جب ہم اس شاپ پہ گئے ہم نے پتا کیا تو وہاں بھی ہمیں چھے سے ساتھ ہزار میں یہ ڈریس جہنب بنا ہوا بھی مل رہا تھا لیکن ہمیں یہ تھا کہ اس میں اگر بچوں والی سیکشن میں جائیں تو وہاں آپ کو تین سے چار ہزار میں مل رہا تھا جو کہ میری سسٹر کا سائز ہے لیکن وہ چاری تھی کہ وہ میکسی میں لے لیں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتا ہے ش ڈریس اس طرح ہوں اور اس طرح سے بھرے بھرے ہوئے ہوں ڈریس تو بچوں کے ساتھ زیادہ اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ چاری تھی کہ سسٹر کی شادی ہے تو وہ تھوڑا سا زیادہ اچھی لوگ دے دے اس کی تو اس وجہ سے وہ چاری تھی کہ وہ میکسی لے وہ بھی فل ہیوی میکسی ہو اس نے یہ کہا تھا ہم لوگوں نے بہت رائی کیا کہ کچھ کم رینج میں میں جائیں کیونکہ بچوں کے کپڑے چھے سے سات ہزار میں کوئی میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہمیں اور بھی تی ساتھی کی کلیکشن ریڈی کرنی ہے اس وجہ سے ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے پھر ہم لوگوں نے اس کو کس طرح ڈیزائن کیا اب اس پر بات آ جاتی ہے یہ ہم نے کپڑا لیا تھا ہم نے صرف اس کی فرانٹ جو ہے نا ورک والی ہے فول اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے صرف فرانٹ کا کپڑا دیا تھا تو ہم لوگوں نے کیا کیا کہ بیک جو اس کی نیچے انر لگا ہے وہ والا ہم لوگوں نے لیا اس کو ہم نے کٹ کیا پہلے امریلا میں پھر اس کی اوپر رکھے ہم نے یہ والی ن صورت آ رہی ہے اور پھر ہم لوگوں کی جب بیک سائٹ بلکل سیمپل آئی تھی تو ہمارے پاس یہ جو فرانٹ والا نیٹ والا کپڑا ہے یہ تھوڑا سا بچہ ہوا تھا اور اس کے اندر یہ جو فلاورز ہیں یہ دیکھ لیجئے میں آپ لوگوں کو قریب سے دکھاتی ہوں یہ بڑے فلاورز اور اس میں یہ ساتھ چھوٹی چھوٹی فلاورز ہی والے ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگوں نے تھوڑے سی نیٹ کا جو کپڑا بچہ تھا اس کی اوپر سے یہ کٹ کیے اور پیچھے سارے یہ دیکھ لیج پیچھے سیمپل تھی اور ہم لوگوں نے خود ڈیزائن کیا ہے اور اس طرح سے لگ رہا ہے آگے پیچھے دونوں طرف وڑ کیا ہے اور ہیوی فلاک ہو گئی ٹھیک ہے پھر اس کے اوپر جی پیٹی کا مسئلہ یہ تھا کہ پیٹی بھی بلکل سیمپل آ رہی تھی اس کی نیک بھی بلکل سیمپل آ رہی تھی پھر ہم لوگوں نے جو اس کے نیٹ کا کپڑا بچہ ہوا تھا اس میں سے یہ والے فلاورز جو ہم نے بیک سائٹ پہ یوز کیا ہے وہ ہم نے فرانٹ پہ بھی یوز کیا ہے یہ سارے ہم لوگوں نے فرانٹ پہ اس کی نیک جو ہینا راؤنڈ نیک بنائی ہے اس طرح سے دیکھ لیجے آپ لوگ میں آپ کو فل دکھاتے ہوں اس طرح سے اور پھر سائٹ پہ جو ہم نے چھوٹے چھوٹے والے جو ہینا فلاز لگا کے اس کو ہیوی لوگ دینے کے لیے اس کو ریڈی کر لیا ٹھیک ہے تو یہ اب ہماری فلاک جو ہے فل ریڈی ہو گئی ہے اب آپ لوگ دیکھیں ٹی پنگ کلر ہے میری سسٹر نے مناسبت سے لیا تھا کہ یہ کلر زیادہ بہتر رہتا ہے کیونکہ لائٹ ک کلر بہنے جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہمارا ٹوٹل کتنے میں بنا ہے ہمیں یہ ڈریس انر سمیت یہ جو اس کی شمیس کا کپڑا ہے اور اس کے جو ٹراؤزر کا کپڑا ہے اس سمیت یہ ہمیں ٹو تھاؤزنڈ یعنی کہ دو ہزار میں پڑ گیا تھا ٹھیک ہے آپ لوگ ابھی ابھی جو ہم لوگوں نے جا کے پتا کہ یہ ہم نے پانچ سے چھے میرے خیال سے چھے مہینے ہو گئے ہیں اس کو ہم لوگوں نے پہلے لیا تھا ابھی جا کے ہم نے پتا کیا تو وہ کیا ہے ٹھرٹی فائ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ دکھاؤں گی وہ بھی بہت خوبصورت ہے اس کا دوپٹا جو ہے وہ تھوڑا ایوی ہے اور وہ تھوڑا سا ایکسپینسیف ڈریس ہے کیونکہ وہ بڑوں کا تو ہم لے سکتے ہیں چھوٹے بچوں کا ایکسپینسیف اتنا نہیں لے سکتے ٹھیک ہے تو یہ پھر ہمیں جی دو ہزار میں ٹو تھاؤزنڈ میں یہ فول ڈریس ہمیں پڑا ہے اس کی بیک بیلکل سمپل آئی تھی انسٹیچ ہے یہ ٹھیک ہے انسٹیچ تھا اور یہ پھر میری ماما نے اس کو اور اس کی بیک سمپل آئی تھی تو ہم نے اس طرح سے ڈیزائن کر دیا ہے اب آپ لوگ کومنٹ میں بتائیے گا کہ ہم لوگوں نے ڈیزائن کیا ہے تو یہ فراک کس طرح لگ رہی آپ لوگوں کو ٹھیک ہو گیا اس کا گھیر بھی بہت خوبصورت آئی ہے اور پیچھے سے یہ بلکل سمپل تھی تو ہم نے ڈیزائن کر لیا اب آپ لوگ مجھے کومنٹ میں بتائیے گا کہ یہ ہماری فراک آپ لوگوں کو کیسی لگی اور ہم نے جس طرح اس کو ڈیزائن کیا وہ کیسا لگا آپ لوگ کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا آپ لوگ بھی اس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں تو یہ میکسی ٹائپ فراغ جو ہے میری سسٹر کی ریڈی ہو گئی ہے اور پہنے ہوئے بھی بہت اچھی لگتے ہیں انشاءاللہ جب وہ پہنے گی تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹو تھاؤزن میں یہ ہمارا فول ڈریس بنا ہے اس کے اوپر دوپٹہ لینا پڑے گا جو کہ تین سے چار سو میں یا سارے تین سو کا دوپٹہ مل جاتا ہے پھر اسے ڈیزائن کریں گے تو چھے سو میں دوپٹہ ہو جائے گا ٹوٹل ٹریس ہی ہے جو ہے ہمارے ریڈی ہو جو کہ جی ٹوئنٹی فائیف ہنڈرڈ میں تو بزار سے اگر آپ لوگ لے رہے ہیں تو پھر وہ آپ لوگ کو جو ہے نا مہنگا پڑ جائے گا چھے سات ہزار میں پڑا ہے ہم لوگ پتہ کر کے آئے ہیں ہم لوگ یہ سوچے تھے کہ یہ ریڈی میٹ ہم لوگ لے لیں تو پھر اس طرح آسانی ہو جائے گی نا سٹیچ نہیں کرنا پڑے گا اور ٹائم بھی تھوڑا ہے تو اس لئے پھر ہم لوگوں نے لیا ہے خود اور پھر ماما نے سٹیچ کی آپ لوگ بتائے گا ہمارا آئیڈیا کیسا لگا آپ لوگوں کو اور ہماری یہ کلر کیسا لگا فروگ کیسے لگی ہم نے ڈیزائن جس طرح کیا ہے وہ کیس طرح کا لگا اس کا ٹراؤزر بھی ریڈی ہو جائے گا تو انشاءاللہ میں اپنی سسٹر کی ساری کلیکشن آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ اس نے شادی کے سارے ڈیز کے لیے سارے فنکشن کے لیے کیسے کیسے ڈریس جہاں وہ ڈیزائن کیا ہے وہ پھر میں آپ لوگوں کو اس میں اس کی ٹراؤزر بھی دکھا دوں گی اور تو پٹہ بھی دکھا دوں گی چلیں جی اب میں چاہوں گی آپ لوگوں سے اجازت ویڈیو کو جلدی سے لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور آج کی ویڈیو کیسے لگی کامنٹ میں ضرور بتائے گا تو چلیں جی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ